بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کے آلہ انشاءاللہ امید ہے اکھری اصے ہوں گے آج آپ دوستوں کے لئے آیا ہوں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اصلا رکھنے کے لئے اصلا کا لسانس بھی لازمی ہے اور ہم بھی اپنی برکشاب میں صرف لسانسی ویپن ہی رپیئر کرتے ہیں اور اپنے گھر میں ہمیشہ اصلا اور امنیشن یہ گولی ہیں جو ہیں اور اصلا ہمیشہ الہدہ الہدہ رکھا کریں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھا کریں تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو آرتے ہیں ٹاپک کی صرف آج نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی دوست دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو ٹاپک یہ ہے کہ کچھ دوست میں پہلے اس ٹاپک میں ایک ویڈیو میری بنی ہوئی ہے لیکن اس کے پر وجود بھی دوبارہ کئی دوست بار بار سوالات کر رہے تھے لائیو میں بھی میں لائیو بھی کرتا ہوں تو ابھی لائیو نہیں آپ آ رہا تقریبا کچھ عرصہ کے لیے میرے کچھ مصرفیات ہیں تو انشاءاللہ لائیو بھی جب دوبارہ کچھ فارغ ہوا تو لائیو شروع کریں گے انشاءاللہ جلدی اور انشاءاللہ جو ہے اب دے آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو یہ سب سے پہلے جی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ کئی دوست پوچھ رہتے کہ چوالیس بور کی گولیوں کی پہچان جو ہے اچھی بلٹ ہے کیونکہ اصل میں چوالیس بور جو ریفل ہے اس کا بہت زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی گولیاں ناکس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفل ناکام ہے جب تو گولیاں بھی واقعی یہی ہے کہ کئی دوست ہمارے ڈیلر حضرات جو ہیں گولیاں ہلکی لے جاتے ہیں اور اچھی کر کے پیچھتے ہیں اور کئی کو سمجھ نہیں ہوتی لیکن زیادہ ڈیلر کو پتہ ہوتا ہے جو لے کے جاتے ہیں وہاں سے پیشاور سے یا طرح سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کوالٹی کی ہم لے رہے ہیں تو بارال آپ کو بتاتا ہوں پہچان اس سے آپ کم از کم ایک گولی آپ کو ضائع کرنے پڑے گی تو پھر آپ کو اس کی پہچان ہوگی یا اس کے لئے آپ کو دو پلاس چاہیے ہیں کوئی بھی دو پلاس ہوں میرے پاس تو یہ ہے یا ہم تو بانک میں بھی چیک کر لیتے ہیں تو اگر بانک نہیں ہے تو دو پلاس آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ جو ہے اس کو چیک کر سکیں گے سب سے پہلے جیس کو چیک کرتے ہیں اس کو ایک کو پکڑتے ہیں اور اس کی گولی کو آپ ایسا تھی اچھے اس کو پریمر ہیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ ذہن میں رکھیں کہ اس کا پریمر جو ہے یہ پیچھے پٹا کر جو ہے اس پر ہٹ نہ ہو اور دوسرا آپ جو ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بیرل کے اندر بھی آپ ڈال کے اس کو اس طرح ذرا بھمائیں گے تو یہ تھوڑا سا لوت ہو جائے گا کوئی بھی بیرل ہونا اپنی جو پسٹل کی بیرل ہوتی ہے یا ریخل کے اپنی جو بیرل آگے والی سائیڈ پہ یعنی سیدھی سائیڈ پہ لگا کے جس سائیڈ سے گولی نکل دیا ہے تو اس کی اس طرح تھوڑا سا اس کو لوس کر لیں گے تو پھر بھی اتھانی سے نکل آئے گا تو یہ دو اگر آپ کے پاس پلاس ہیں تو یہ ایس طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ برود نیچے گر بھی نہ آجائے تو یہ جی ہے انگلیش برود جو جی تھری برود اریجنل ہوتا ہے یہ وہ ہے جی یہ آپ کو اب دکھاتے ہیں قریب کر کے کہ یہ برود یہ دیکھیں تو دوستو یہ جو ہے یہ ہے اریجنل برود جو ہے جی تھری کا کلاشن گوف کا جو برود ہوتا ہے یہ اریجنل یہ وہ والے تو یہ جو جس بولی میں یہ برود ہوگا تو انشاءاللہ وہ نہیں کرے گی تو یہ ایک کی پچاند یہ ہے یہ جی تھری برود ہے اس کے علاوہ ایک دنگر اچھا دوستو واقعی گولی میں نے کھول کر رکھی ہوئی ہیں پہلے سہولت کے لیے تاکہ ٹیمز کو بچایا جا سکے تو یہ جی اچھا یہ جو برود ہے یہ دنگر والا ابھی دیکھیں یہ بھی قریبا اچھا سوری بھائی یہ ہے نا یہ اس والا ہے مکس برود ہے اچھا دوستو اس میں جو ہے نا یہ مکس برود ہے دیکھیں ہلکا ساتھ جمع ہوئی ہے یہ انگلیش اور دیسی یعنی کہ مکس کارکنوں نے ڈالا ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی اس میں جو موٹا گولڈ دانا ہے یہ ہے جی بیکس برود دیسی برود اور جو پریگ دانا اسی طرح کا ہے کہ ڈنگر والا ہے جی تو یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی تقریبا یہ جو گولی یہ برود جو ہے یہ والی میں علیہ دا کہہ رہا ہوں یہ ہے جی ڈنگر والا اچھا ڈنگر والی کی جو سوئی تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے لیکن یہ اگر سارا جی برہ ہوا ہے تو وہ بلکل بہت اچھا ہے تو جس میں مکس ہے مکس کا یہ ہے کہ مکس میں بھی گزارہ کرتا ہے اب یہ اس کا لوکل برود کی قدانہ ہے جی دیکھیں ایک جس کی چمک نہیں ہے دوسرا یہ چوکور ہے جی یعنی کہ اس کی کوئی سائز ایک وہ نہیں ہے تو یہ لوکل برود یہ مکس کیا ہوا ہے انہوں نے جی اچھا اس کے بعد دوستو آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کون سا برود ہے تو چیک کرتے ہیں جی اس کو اس کا بھی جمع ہوا ہے یہ لوکل لگتا ہے جی مزید دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھا اس کو دوستو ڈالتے ہیں یہ جی یہ بالکل لوکل ہے ٹوٹل یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جو دوستو اس کا سیار آنگا ہے بالکل اور دیکھیں اس کی کوئی چمک نہیں ہے اس کی بھی سوائیاں ٹائپ بنی رہی ہیں لیکن جس طرح سوئی یا سوائی ٹائپ ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں جی یہ بھی چمک دار ہے یہ بھی چمک دار ہے لیکن یہ لوکل والا ہے یہ بالکل چمک دار نہیں انہوں نے بھی ابھی یہ بنانا شروع کر دی ہیں اس طرح سوائیاں بھی جس طرح کہہ سکتے ہیں آپ برود کی بریق والی لیکن یہ یہ دیکھیں جی یہ اور یہ جو ڈنگر برود ہے یہ بالکل کمیاب ہے اس میں اگر جو بھی گولی تیار ہوگی تو وہ انشاءاللہ صحیح کام کرے گی اب دیکھتے ہیں جی اگلی گولی میں سے برود مکلتے ہیں تو یہ جی اچھا یہ جی ہے یہ بھی جی وہی ہے جی یہ ہے یہ تری برود دیکھیں جی یہ جی تری برود ہے یہ بھی جی تری برود کے جو ہے نا جی تری جا یہ اریجنال جو میں آپ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اریجنال جو کھولتے ہیں اور اس پر ایس کر کے دوبارہ وہی برود اندر ڈالتے ہیں یہ وہی والا ہے جی کن پوڈر اندر ڈال ہوا اچھا اس کے بعد یہ دوستو مکس ہوتا جاتا ہے لیکن خیر ہے ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے جلدی کرتے ہیں اچھا یہ دنگر کی گولی ہے جی اریجنال جو دنگر کی ہے جی اس کی بھی میں نے تھوڑی سی لوز کر کے رکھی ہوئے گولی تاکہ باک کو بچایا جا سکے تو اس کو ادھر سائیڈ بے کر لیتے ہیں یہ ابھی آپ کو سمجھائے گی انشاءاللہ یہ ڈنگر برود ہے جی موزن نگانٹ کا جی اس میں اور اس میں دیکھیں اس کی جو نوڈل ہیں اس سے یہ بریق ہیں یہ تھوڑی سی لمبی ہیں لیکن چمکدار ہیں یہ دیکھیں یہ چمکدار اور لمبی ہیں اور یہ جی تری جو ہے جا کلاشنکوف کا یہ بلکل بریق ہے لیکن چمکدار تو یہ دونوں برود جو ہیں گن پونڈر یہ کمیاب ہیں ان میں اگر تیار شدہ جو بھی ہوگی گولی تو وہ انشاءاللہ بہترین چلے گی اور ان میں کوئی اس میں فالٹ انشاءاللہ نہیں آئے گا اور یہ جو لوکل برود ہے یہ ٹوٹل اگر صرف لوکل بھر ہوا ہے اندر مکس نہیں ہے یہ مکس ہے یہ صرف لوکل ہے تو صرف لوکل جو ہوگا اگر بھر ہوا تو پھر وہ بلکل فالٹ کرے گی آپ کی ریفل پریشر بھی نہیں بنائے گی اور بولڈ ہاف ہو جائے گا ہو سکتا ہے بولڈ پیچھے بھی نہ آئے تو دوستو یہ تھی آج کی مکسر سے ویڈیو تو امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی ویڈیو کی بھی اور میری بات کی بھی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور جو نئے دوست ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ